نمبر ایک پر آتا ہے روئی بریج دوستو یہ بریج چائنہ کے شہر تازکو کشن زیانچو ویلی میں مجود ہے یہ چائنہ کا ایک واحد بریج ہے جس کی ویڈیو اچانک سے انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی لیکن حرانگی کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس ویڈیو پر یقین نہیں کر رہا تھا اور سبھی اس کو ایک ایڈیٹنگ ویڈیو مان رہے تھے اور پھر جب ٹوریس نے جا کر اس بریج کی اور ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کی تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بریج ریل ہے دوستو اس بریج کے دونوں طرف ایک ڈکسن ماہ ہول بنائے گئے ہیں اور سینٹر میں یہ بریج تین الگ الگ بریج میں کنورڈ ہو جاتا ہے اس بریج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پر چلنے کے لیے سیڑیاں بنائی گئے ہیں جو کہ عام طور پر بریج پر نہیں بنائی جاتی اس بریج کی لمبائی سو میٹر ہے اور یہ بریج دو پہاڑوں کے درمیان ایک سو چالیس میٹر کی ہائٹ پر بنایا گیا ہے اس بریج کو ڈیزائن کرنے والے ہی یونگ چنگ ہیں جو کہ چینہ میٹر سٹیکچر اسوسییشن میں سٹیل سٹیکچر ایکسپارٹ ہیں انہوں نے بہت سارے بریج ڈیزائن کیے لیکن ان کا یہ بریج نہایت حیرت انگیز کرنے والا بریج ہے نمبر دو پر آتا ہے گیٹ شیڈ ملینیم بریج دوستو یہ بریج انگلینڈ میں مجود ہے جو شہر میں سے گزر رہے ٹائم ریور کے اوپر بنایا گیا ہے اس بریج کے بنانے کا مقصد پیدل سوار اور سینکلیسٹ کو ایک طرف سے دوسری طرف لے کر جانا تھا یہ بریج چار سو تیرہ فٹ لمبا اور چھبی فٹ چوڑا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بریج آنکھوں کے پلکوں کی طرح اوپر اٹھ سکتا ہے اس لئے اس کو بلنکنگ آئی بریج بھی کہتے ہیں جب ادھر سے بوٹ وغیرہ نے گزرنا ہو تو اس پل کو اوپر اٹھا لیا جاتا اور بعد میں پھر اس کو نیچے کر دیا جاتا اسی لئے یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے ٹوریزم کا بائس بنا اور اس بریج کو آرچی ٹیکٹر ویلکن سن آئر نے ڈیزائن کیا اور گوفڈ سٹیکچر انجینئرنگ کوپنی نے انیس سو ٹھانوے کو اسے بنانا شروع کیا اور دو ہزار ایک میں یہ مکمل طور پر بن گیا تھا نمبر تین پر آتا ہے ویلیو میر ایکواڈکٹ دو سو یہ بریج نیتھلینڈ میں مجود ہے جس کو اوپر سے دیکھنے پر یہ ایک کرشما لگتا ہے اس بریج کی ویڈیو پہلی بار دیکھنے والوں کی نظریں ضرور دو خاکاتی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے اس کی ایک طرف سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ کچھ دیر کے لئے گائب ہو کر اگلے پوائنٹ سے بہا نکلاتی ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اصل میں جہاں گاڑیاں چل رہی ہیں وہ ایک روڑ ہے اور بریج اس روڑ کے اوپر بنائے گیا ہے جو کہ پچیس میٹر لمبا ہے یہ بیسیکلی بریج ویلیو میر ندی کا پانی ایک طرف سے دوسری طرف نکالنے کے لئے بنایا گیا ہے دوست انجینئر نے اس نوکھے بریج کو بنا کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے اس بریج کو دنیا کے موسٹ امیزنگ بریج میں بھی شامل کیا گیا ہے اس بریج کو دو ہزار دو میں بنایا گیا نمبر چار پر آتا ہے میگڈی برگ وارٹر بریج دوستو یہ بریج جرمنی کے شہر میگڈی برگ میں بنایا گیا ہے اور اسی لئے اس کو میگڈی برگ وارٹر بریج کہتے ہیں عام طور پر تو بریج گاڑیاں کو گزلنے کے لئے بنایا جاتے ہیں لیکن یہ بریج بوٹ کے گزلنے کے لئے بنایا گیا ہے وہ اس لئے کیونکہ یورپ کی سب سے بڑی نہر ایل بی ہیول میں سے سمال شپ اور بوٹ کو گزلنے کے لئے بہت لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا جس سے پیسہ اور ٹائم دونوں ہی ضائع ہوتے تھے اس بریج کو جرمنی کے انجینئر اینڈ آرچیٹیکٹر گروسل جی ایم بی ایچ نے انیس سو ستانوے میں بنانا شروع کیا تھا اور دو ہزار تین میں یہ مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا اس وقت اس بریج کو بنانے کے لئے کل چھ سو ملین ڈالر کی لاغت آئی تھی یہ بریج تقریباً تین کلومیٹر تک لمبا ہے اور کیونکہ دوسرے بریج کی نسبت اس بریج پر گاڑیوں کی بجائے بوٹ گزرتی ہیں یہی چیز اسے دوسرے بریج سے یونیک بناتی ہے اور اسے امیزنگ ٹوپ آف دی بریج کی لسٹ میں بھی شامل کرتی ہے نمبر پانچ پر آتا ہے دی ٹویسٹ دوستہ یہ بریج ناروے میں مجود ہے جو کہ کسٹوفیس سکلچر پارک میں سے گزر رہے رینڈ سلوہ ریور کے اوپر بنایا گیا ہے اور یہ بریج دوسرے بریجوں کی طرح گاڑیاں گزرنے کے لئے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ ان لوگوں کے لئے بیسٹ ٹوریسٹ جگہ ہے جنہیں میوزیم کے اندر رکھی گئی پینٹنگ وغیرہ میں دلچسپی ہو یہ بریج اندر سے آدھا میوزیم اور آدھا آرٹ گیلری ہے جہاں پر ہر طرح طرح کے ہسٹریکل چیزیں اور پینٹنگ وغیرہ رکھی گئی ہے یہ بریج دوہزار انیس میں دانش آرچیٹیکٹر نے ڈیزائن کیا جو کے اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے